سلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا پروگرام کے آغاز میں جو کرونا کی سیچویشن اس وقت پاکستان کے اندر ہے ظاہر ہے دنیا بھر میں کرونا کے جو متاثرین ہیں ان کے اندر مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر اس وقت سارے دس ہزار سے یہ تعداد زیادہ ہو چکی ہے دو ہزار تین سو انتالیس جو ہیں انہوں نے ریکاور بھی کیا ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے لیکن اس کے باوجود تعداد جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دو سو چوبیس افراد جو ہیں وہ اس وقت جانبہ ہو چکے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو بیالیس متاثرین کا اضافہ ہوا ہے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر صرف کل یعنی کل کے دن میں پندرہ افراد جو ہیں وہ جو کہ سب سے ہائیسٹ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے نمبر ہے وہ جانبہ ہوئے ہیں تو یہ سیچویشن ورسٹ ہوتی دکھائی دیے رہی ہے ایک طرف تراوی کی اجازت ملی ہے مساجد کھل جائیں گی اور زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا گو کے بیس شرائط جو ہیں وہ آئیت کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود کل آپ نے سندھ کے ڈاکٹرز کو سنا ہوگا جنہوں نے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پر نظر سانی کی جائے کیونکہ حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں پندرہ سے بچیس کے درمیان مئی کے وزیراعظم پاکستان پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہوں گے اور خدشہ ہے اس بات کا کہ تعداد میں اور اضافہ ہوگا معیشت کہاں جائے گی اور حکومت اور خاص کر کے اس کے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی اور پھر اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ بھی مرتب ہوں گے لہٰذا آج ہم نے خصوصی نشست رکھی ہے جناب شیخ رشید صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں جو کہ وفاقی وزیر ریلویز بھی ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب